موسیقی پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں تمادنا نورانی لباس ٹوڈی چوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پی تلنگانہ وقف بوٹ کے صدہ نشین کے انتخاب کے لیے ساتھ مئی کو ارکان کا جلاس حج ہاؤس نام پلی میں منقد ہوگا پرنسپل سیکرٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم نے جیو ایم ایس پچیس جاری کرتے ہوئے تلنگانہ وقف بوٹ کے لیے چار نامزد ارکان کے ناموں کا اعلان کیا اس کے علاوہ نئے صدہ نشین کے انتخاب کے لیے ساتھ مئی کو ساڑھے گیارہ بجے دن دفتر وقف بوٹ ہج ہاؤس نام پلی میں جلاس طلب کیا گیا چار نامزد اور چھے منتقب ارکان کے درمیان نئے صدہ نشین کا انتخاب ہوگا چیف ایگزیکیٹف آفیسر شانواز خاسم کو اس سلسلے میں ضروری خدم اٹھانے کی ہدایت دی گئی با وسوخ ذرہ کی مطابق چیف منسٹر نے صدہ نشین کے عہدے کے لیے محمد مسیح اللہ خان کے نام کی منظوری دی ہے اور ساتھ مئی کے اجلاس میں رسمی طور پر انتخاب عمل میں آئے گا نامزد زمرے سے مسیح اللہ خان کے علاوہ ڈاکٹر سید نصار حسین حیدر آقا ملک موتسم خان اور محترمہ شیخ یاسمین باشا آئیے اس کو بحیثیت رکن شامل کیا گیا اس سے قبل ارکان پارلمنٹ ارکان مخننہ متولی اور مینجنگ کمیٹی کے علاوہ بار کونسل زمرے جات سے چھے ارکان کا انتخاب عمل میں آیا جن میں اسا دوے سی ایم پی فارق حسین ایم ایل سی کوثر مہیدین ایم ایل ای مولانا اکبر نظام الدین حسینی ابول فتح سید بندگی بادشاہ خادری اور سید زاکر حسین جاوید شامل ہیں تلنگانا کی وزیر سنت کیٹی راماراؤ نے آندر پردیش میں سڑکوں کی خستہالی اور برخی کٹوتی پر کی گئے اپنے ریمارکس پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد کسی کی دل شکنی کرنا نہیں تھا انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ریمارکسے آندر پردیش میں ان کے دوستوں کی دل شکنی ہوئی ہے کیٹیا نے کہا کہ وہ وزیراعلا آندر پردیش جگن موہن رڈی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کی تمنہ ہے کہ جگن کی قیادت میں آندر پردیش ترقی کرے مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر وہ چندرائن گھٹا کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے ایم آئیم کے کارکنوں کے ساتھ سالار ملت سلطان سلاودین اویسی کو ان کی برسی کے موقع پر پھول چڑھائے اور عقیدت پیش کیا یہ سالار کی دور اندیش قیادت اور ان کی خربانیوں کی وجہ سے تھا کہ ایم آئیم مظلموں کی ایک مضبوط آواز بن گئی ہے پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتہ پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توب، بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو عالی ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائیں کے لیے باعتمادنا نورانی لباس، ٹوڈی چوکیب، آصف نگر، پوڈیو مال، اینڈ ملک پیٹ پیٹرولیم کمپنیوں نے ایک مرتبہ پھر الپی جی سلنڈر کے داموں میں اضافہ کیا کمرشل الپی جی سلنڈر کے داموں میں ایک سو دو رپے پچاس پیسے کا اضافہ کیا گیا اس معاملے پر کانگریس پارٹی نے مرکز کی نرندر موردی حکومت پر حملہ بولا اور داموں میں کی گئے اضافہ کو واپس لینے کا مطالبہ کیا خیال رہے کہ دہلی میں انیس کلو گرام الپی جی کے تجارتی سلنڈر کے دام دو ہزار دو سو ترپن روپے سے بڑھ کر دو ہزار تین سو پچپن روپے پچاس پیسے ہو گئے ہیں کانگریس پارٹی کی ترجمان الکہ لامبہ نے یہاں کانگریس کے صادر دفتر پر پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے الزامائد کیا کہ مرکزی حکومت حقیق مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی اور داموں میں اضافہ کر رہی الکہ لامبہ نے بتایا کہ یکم مارچ کو تجارتی الپی جی سلنڈر کے داموں میں ایک سو پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اس کے بعد یکم اپریل کو دو سو پچاس روپے اور اب ایک زو دو روپے پچاس پیسے کا اضافہ کر دیا گیا اس طرح سے مجموعی طور پر الپی جی کی تجارتی سلنڈر کے داموں میں چھ سو اٹھالہ روپے بچاس پیسے کا اضافہ کیا جا چکا ہے کانگریس لیڈر الکہ لامبہ نے مزید کہا ہے کہ مہنگائی کے ساتھ غریبوں اور کام کاجی طبقے پر بار بار حملہ کیا جا رہا انہوں نے کہا ہے کہ فکر اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ سینچر فور مونیشنگ اینڈین ایکنومی کے ایک سروے کی مطابق ملک میں تقریباً دو کروڑ ایک لاکھ نوکریاں کم ہو گئی ہیں اور پینتالیس کروڑ نوجوانوں نے تو نوکری کی امید ختم ہونے کے بعد نوکری تلاش کرنا ہی بند کر دیا ہے مدھی پردیش کے کھرگون میں دو اور تین مئی کو کرفی نافذ کر دیا کیا ہے جس کے پیش نظر حکام نے ادل فطر کی نماز گھروں میں ہی ادا کرنے کا مشورہ دیا کھرگون کے ایڈیشنل زلی مجسٹریٹ سمیر سنگھ مجال دا نکاح ہے کہ اس مرتبہ عید کی نماز گھروں پر ہی ادا کی جائے گی اکشیت رتیا اور پرشیرام جینٹی پر بھی زلے میں کسی کو کوئی تقریب مناخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی واضح رہے کہ دس سپریل کو رام نومی کے جلوس کے دوران پتھروں کے بعد گھرگون میں فرقہ وارانہ فساد برپا ہوا تھا اس کے بعد فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کے لیے سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے گئے لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات میٹرو بلہ نمبر بی ون ون نائن ٹو لیفٹ سائٹ بڑی چوری اپوزٹ سلطان بزار پولیس اسٹیشن ہیتراباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے